موسیقی اس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان دفع تجارت اور پانی کی تقسیم کے شعبوں میں تعاون کو فرغ دینے کے اقدامات کا خاکہ پیش کرنے کا امکان ہے جھارکن کے وسیعالہ ہمین سورین نے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے ہمین سورین نے اسمبلی میں اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حزب اختلاف بی جی پی کی جانت سے عراقین اسمبلی کو غیر قانونی طور پر وغلا کر کرنے کی کوشش عدم اعتماد کی تحریک کو جرم دیا سورین نے اسمبلی میں کہا کہ بی جی پی کی قیادت والی اور پوزیشن نے جمہوریت کو تباہ کر دیا ہے بی جی پی قانون سازوں کی اور سٹیڈنگ میں ملوز ہے ہم ایوان میں اپنی طاقت دکھائیں گے بیہار کے وسیعالہ نتیش کمان نے بی جی پی سے الگ ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے جیسے انہیں آزادی مل گئی ہے وزیعالہ نے کہا کہ اتحاد کے ٹوٹنے سے جی بیوں کے تمام رحنماؤ اور کارکنانوں کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی ہے صدق جمہوریہ ہند پاس ستمبر دوہزار بائیس کو چھالیس منتخب ایوان یافتگان اسازہ کو قومی ایوان دوہزار بائیس سے نوازیں گی جس کے لئے ملک بھر سے چھالیس اسازہ کو منتخب کیا گیا ہے اس میں جمہور کشمیر سے واحد ٹیچر جاویز احمد راتھر کو منتخب کیا گیا تھا تاہم کچھ ملوہات کے بنا پر ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے اتر پردیش کے دار حکومت لکھنو کے پانت ستارہ ہوتر لیوانا میں سیوٹ میں آگ لگ گئی ہے اس آتیس زدگی کے سبب کئی لوگوں کی جھلسنے اور ایک خاتون کی موت کی اطلاع ہے ہوتل حجدگنج علاقے میں واقع ہے کئی لوگ ابھی بھی ہوتل میں فسے ہوئے ہیں واقع پر فائل بریڈنگ کی گاڑیاں موجود ہیں ہوتل کے قبروں کی کھڑکیوں کے شیشے کو توڑ کر لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے رہاں تر بچاؤ کا کام جانی ہے کھین کے صوبہ سیچوان کی لانڈنگ کونٹی میں پیر کو آنے والے 6.8 شدت کے زلزلے میں کم از کم سات افراد دھلاک ہو گئے گانگنی تنپتی خود مختص صوبہ کی حکومت کی انفرمیشن آفس نے کہا کہ سرکو، ٹیڈی کمیونکیشنز اور گھروں کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے افغانستان کے دل حکومت کابل میں روسی صفارت کھانے کے باہر بم دھماکوں کی اس وقت اطلاع محصول ہوئی جب لوگ ویزو کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے دھماکے میں حلاق ہونے والے 20 افراد میں سے دو روسی صفارتکار بھی بتایا جا رہے ہیں دیاست اتر پردیس کے زلہ کشی نگر میں اغوا کے الزام میں مغویہ کی تلاش کے دوران ایک داروغہ کے ذریعے مرزم کی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے پانداشت میں ایس پیر داروغہ کو معطل کر دیا ہے پولیس نے پیر کو بتایا کہ زلہ کے ارولی بازان تھانا علاقے کے اصنا گاؤں میں اغوا کے مرزم شخص کی تلاش میں پہنچے داروغہ نے مرزم کی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی ایشیا کپ کے دوسرے سوپر فور مرحلے کے میچ میں پاکستان نے بھارت کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی محمد بزوان نے اکاون گیندوں میں اکھتر رنز بنا کر اپنی سنچوری سکور کی لیکن گیم چینجن نواز نے بیس گیندوں پر بیالیس رنز بھارت پر بھاری پرے جس میں چھ چوکے اور دو چھکے شامل تھے محمد نواز کو ہی من آف دی میچ کا خطاب دیا گیا سابق بھارتی کپتان احمد زونی آئی پئر کے اگلے سیزن بھی چنوے کے سپر تینز کی قیادت کریں گے ناظرین آج کے خبر نامہ میں اتنا ہی فرم ملاقات ہوگی شکریہ